اسلام علیکم لاہور نیوز ایچری کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ہیڈ لائنز اپنے مرحضہ کی آپ کو بتائیں کہ لاہوریوں کی جانب سے ناشتے کے لیے گوال منڈی کا رخ کیا گیا ہے اور حلوہ پوری لسی سے باقاعدہ لطف اٹھائے جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ صدرہ منیر سے صدرہ منیر گوال منڈی بڑی مشہور ہے ناشتے کے لیے کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور یہ بتائی گا کہ ناشتے سے فیملیز بھی لطف اندوز ہو رہی ہیں بلکل خوش پوراک لاہوریوں کا یہ ماننا ہے کہ اتوار کا روز اگر من پسند ناشتے سے ان کا آغاز ہو جائے تو پھر سارا دن اچھا گزر جاتا ہے اور اسی بات کو ماننے کے لیے آج لاہوریوں نے رکھ کیا ہے ناشتہ پوائنٹس کا اتوار کا دن ہے چھٹی کا روز ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ ناشتہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے پیک کروا کے بھی لے کے جا رہے ہیں سردی کا موسم تھا تو بہت رش نظر آتا تھا لیکن اب گرمی کی آمد آمد ہے ابھی گرمی کا پہلا مہینہ ہے موسم نے شتر دکھانا شروع کر دی ہے لیکن اس کے باوجود ناشتہ پوائنٹس پر اتوار کے روز خاص طور پر چھٹی کے روز اتنا ہی رش نظر آتا ہے جتنا کہ ہمیں عام دنوں میں نظر آتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کی شہریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہریوں کا یہی معنی ہے کہ اتوار کا ایک واحد روز ہوتا ہے جب فیملی کے ساتھ دیتانا ہوتا ہے منپسند ناشتہ بھی کرنا ہوتا ہے عام دنوں میں آفیس جانے کی جلدی ہوتی ہے جو مل جائے وہ کھا کے آفیس چلے جاتے ہیں لیکن اتوار کو جو ہے وہ منپسند ناشتہ کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناشتہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیک کروا کر اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں گرمی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گرمی بھگانے کے لیے بھی ناشتہ پوائنٹس والوں نے خاص انتظام کیا ہے دودھ دہی کی لسی تو پیتے ہی ہیں وہ تو ملتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاٹی کی لسی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود ہیں پسند کر رہے ہیں پی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناشتے کو انجوائے کر رہے ہیں اور گرمی کو بھی بگا رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا صدرہ منیر اپنیٹ کرنے کے لیے